واہ خان صاحب واہ آپ نے تو ہمارا دل ہی باغ باغ کر دیا ہمارے سابق وزیر عظم عمران خان نے فرمایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے روس کے خلاف تقریر کی تھی خان صاحب کا یہ بیان سن کر میں نے فوری طور پر تاریخ دیکھی یہ تین مارچ دوہزار تیس کو جمعہ کا دن تھا اور خان صاحب زمان پارک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بیٹھے گفتگو کے دوران باجوہ صاحب کے خلاف شعبہ بیانی میں مصروف تھے باجوہ صاحب کے جس تقریر پر کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا گیا یہ تقریر دو اپریل دو ہزار بائیس کو اسلام آباد سیکرورٹی ڈائلاغ کے آخر دن کی گئی اس وقت امران خان وزیر عظم تھے آئین کی دفعہ دو سو تر تالیس کے تحت افواج پاکستان وفاقی حکومت کا ماہ تحت ادارہ تصور ہوتی ہیں اور اگر آرمی چیف کی تقریر آئین کی دفعہ دو سو چوالیس کے تحت ان کے حلف کی خلاف ورزی تھی تو امران خان وزارت دفعہ کے ذریعے باجوہ صاحب کے کورٹ مارشل کا حکم دے سکتے تھے اس وقت تو ہمارے خان صاحب خاموش رہے لیکن گیارہ ماہ کے بعد وہ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں جب شہباز شریف وزیر عظم ہیں آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ فروری دوہزار بائیس کے آخری ہفتے میں امران خان نے روس کا دورہ کیا تھا جس دن امران خان ماسکو پہنچے اسے دن روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا یوکرائن ان چند ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے اگست دوہزار انیس میں بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جمع و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی مخالفت کی تھی امران خان روس سے واپس آئے تو باجوہ نے انہیں تجویز دی کہ آپ کو یوکرائن کے خلاف روسی جاریت کی مضمت کرنی چاہیے امران خان نے یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھارت کی طرح اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہیے باجوہ کا مسئلہ بھارت یا کشمیر نہیں تھا ان کا مسئلہ ایک اور ایکسٹینشن حاصل کرنا تھا اور وہ امریکہ کو خوش رکھنا چاہتے تھے امران خان نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے چند روز بعد اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران روس کی مضمت کر دی جس پر خان صاحب نے صرف اپنے دانت پیسے اور کچھ نہیں کیا ایک طرف تو امران خان نے باجوہ کے کورڈ مارشل کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف وہ موجودہ آرمی چیف جنرل آسے مونیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں اگر وہ نہ ملنا چاہے تو میں کیا کروں دراصل صدر آرے فلوی اس ملاقات کیلئے بہت کوشش کر چکی ہے لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ جنرل آسے مونیر اگر امران خان سے ملیں گے تو پھر وہ الزامات کدھر جائیں گے جو خان صاحب فوج کے حاضر سروس افسران پر ایک نہیں کئی مرتبہ لگا چکے ہیں ویسے میں خان صاحب کی جگہ ہوتا تو کبھی جنرل آسے مونیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہ کرتا یہ وہی آسے مونیر ہیں جنہوں نے جون دوہزار انیس میں آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعظم عمران خان کو بتایا کہ ان کے ارد گرد موجود کچھ افراد کرپشن میں ملویس ہے تو عمران خان سیخ پا ہو گئے انہوں نے فوری طور پر جنرل باجوہ سے کہا کہ آسے مونیر کو ہٹا کر فیض امید کو آئی ایس آئی کا چیف بنایا جائے باجوہ صاحب کی مدد ملازمت میں چار ماہ میں کی مدد ملازمت چار ماہ میں پوری ہونے والی تھی اور وہ ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کی دن رات خوشامد کیا کرتے تھے انہوں نے خان صاحب کی فرمائش پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا اور آسے مونیر کو ہٹا کر فیض امید کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا فیض امید نے اس مہربانی کیوز پہلے تو وزیر اعظم کو ایکسٹینشن کے لیے رازی کیا اور پھر مسلم لیگ نون پیپل کوارٹی اور پارلیمنٹ میں موجود دیگر جماعتوں سوائے سینیٹر مشتاق احمد خان اور محسن دابڑ سے بھی ایکسٹینشن کی حمایت حاصل کر لی ایک ایکسٹینشن کے بعد باجوہ دوسری ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور خان صاحب کو پریشر میں رکھنے لگے خان صاحب کو وہ پریشر نہیں بھولتا اور آج باجوہ کا کوٹ مارشل کرنا چاہتے ہیں ان کے زبان سے باجوہ کے کوٹ مارشل کا مطالبہ سن کر میرا دل اس لیے باغ باغ ہو گیا کہ جب آئین سے غداری کے مقدمے میں جسٹس وکار سیٹھ نے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سزا مہت سنائی تو عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر مشرف کو سزا سے بچایا تھا آج خان صاحب اپنے شریک جرم کا تو کوٹ مارشل کرانا چاہتے ہیں لیکن ان جرائم کا اطراف کرنے سے قطرہ رہے ہیں جو انہوں نے باجوہ کے ساتھ مل کر کیے ان دونوں کا ایک مشتر کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مل کر پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کو ختم مختار کیا جائے تاکہ ڈالر کی قیمت پر حکومت کا کنٹرول ختم کیا جائے اس وقت کی اپوزیشن کے علاوہ کچھ حکومتی ارکان بھی سٹیٹ بینک کی ختم مختاری کا بلپاس کرانے کے مخالف تھے لیکن عمران خان اور باجوہ کے مشترک خواہش پر جنرل فیض نے آئی ایس آئی کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال کر یہ بل منظور کرا دیا عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ دراصل اپنے ہی خلاف مقدمہ کھولنے کی ترخواست ہے باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطلب ہے کہ پروژیکٹ عمران خان کی تحقیقات کا آغاز کیا جائے یہ تحقیقات جنرل احمد شجا پاشا اور جنرل زہیر علیہ السلام سے ہوتی ہوئی جنرل فیض حمید تک پہنچیں گی باجوہ کے خلاف ایک گواہی تو آ چکی ہے چوری پرویز علی خضوبت آ چکے ہیں کہ پچھلے سال انہیں پی ٹی ایم چھوڑ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا مشہورہ جنرل باجوہ نے دیا تھا یہ مشہورہ آئین کی دفعہ دو سو چوالیس کی خلاف ورزی تھا بات یہیں پر نہیں رکے گی شبیہ شریف بھی جانتے ہیں کہ کب کب اور کہاں کہاں باجوہ نے دفعہ دو سو چوالیس کی خلاف ورزی کی بلاول بھٹو زرداری کو بھی بتانا بہوگا کہ انہیں دبائی بلا کر کس نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو طبی بنیادہ اور پاکستان سے باہر بھیج دیں مولانا فضل الرحمان بھی بتائیں گے کہ انہیں آرمی ہاؤس میں مہنگے پر فیوم کے توفے کیوں دیے جاتے تھے یہ کوٹ مارشل بہت ضروری ہے عمران خان حمد پکڑیں اور ایران کریں کہ ان کی پارٹی دوبارہ حکومت میں آئی تو جنرل باجوہ کا کوٹ مارشل کرے گی پوری قوم کا دل بھاغ باغ ہو جائے گا